اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد آمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سکلائی ٹیپز دوستو آج آپ کو میں یا سیٹ سے بونجا دگری سے جو کہ اٹھتیس ڈگری جس کے اوپر پاک سیٹ کے یوں بینڈ کے اوپر وطن ایچ ڈی چارڈ رہا ہے وہ لگا کے دکھاؤں گا تو میں یا سیٹ کے اوپر جو سیٹنگ کی ہوئی ہے میں پہلے وہ آپ کو دکھاؤں گا اور پھر اس کو کروں گا اٹھتیس ڈگری کے اوپر کیونکہ جو وطن ٹی وی ہے وہ چالیس ڈگری کے اوپر چارڈ رہا ہے اور اٹھتیس اور چالیس میں کوئی فرق نہیں ہے ایک ہی اینل بی کے اوپر اور ایک ہی ڈش کے اوپر دونوں سکلائیٹیں اٹھتی اور چالیس ڈگری دونوں نصیب ہو سکتی ہیں تو میں یا سیٹ سے اٹھتی ڈگری کی طرف جاؤں گا اور آپ کو جو ہے مکمل سیٹنگ کر کے بکھاؤں گا اور کس طرح ہم نے جو ہے وطن ٹی وی اپنی دو فٹ ڈش کے اوپر چلانا ہے تو ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویٹس ہے دوستو ایک متوا میرے چینل کو ضرور سبکرائب پہلیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں دا کہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں دوستو ہم اپنی ویڈیو کی طرف اچھا جی دوستو اب ہم آگئے ہیں اپنی ایل سی ڈی کی سکرین پر سب سے پہلے دیکھیں جی یہاں پہ میرے پاس ای ٹی این لگا ہوا ہے اور ای ٹی این کی فرکنسی بھی آپ نوٹ کر لیں بارہ زیرو پندرہ اور ایچ میں یہ فرکنسی استائی پانسو ٹھیک ہے تو آپ نے یہ فرکنسی بھی دیکھ لیں اور یہاں پہ دیکھیں جی ای ٹی این لگا ہوا اور ای ٹی این کے اوپر آئی پیل لگا ہوا ہے اور یہ ایک اور چینل بھی میں آپ کو یہاں پہ چیک کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میری بونجہ ڈگری کے اوپر بالکل سائٹ ڈیش سیٹ ہے اور ای ٹی این کے تقریباً ففٹی پرسنٹ سیگنل بھی یہاں پہ رسیب اچھا جو دوستو پھر کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم لگا لیتے ہیں اٹھتیس ڈگری کی فرکنسی یہاں پہ میں نیچے آتا ہوں تو آپ کو فرکنسی کے دکھا دیتا ہوں مبارہ چھے پچانوے تیتی تیتیس یہ وی میں فرکنسی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ فرکنسی آپ لگا لینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو لیکھ کے چلتا ہوں اپنی ڈیش کی طرف تو رات کا ٹائم ہے دوستو آپ کے لیے میں بہت منٹ سے ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ نے جو ہے اس کو ڈیش کو آپ صحیح طریقے سے دیکھ لیں اور آپ نے اینل بی کو بھی اچھی طریقے سے دیکھ لینا ہے کہ کس طرح ہماری اینل بی لگی ہوئی یہ دیکھیں جی میں سیٹ سے بھی اور سامنے سے بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ڈیش بھی دکھا دوں اور میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں اینل بی کی پوزیشن یہ دیکھیں سامنے سے آپ اینل بی کی پوزیشن بھی نوٹ کر لیں دوستو تو ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو یہ اپ ڈون ہے اس کو آپ نے تقریبا دو انگلی باہر نکالنا یعنی کہ اندر سے آپ نے اوپر کرنا ہے اپ ڈون کو یہ دیکھیں جو اوپر جو نشان لگا ہوا یہ میرا بہن جا دگری کا لگا ہوا ہے نشان ٹھیک ہے تو یہاں سے میں نے تین انگلی تقریبا دو سے ڈائی سے دو ڈائی انگل تقریبا بنتی ہے یہ میں نے اپ ڈون کو باہر نکال لیا یعنی کہ آگے سے ڈش ڈون ہو گیا ٹھیک ہے اور اپ ڈون باہر پیچھے سے انچی ہوئی ہے اور آگے سے ڈش جو ہماری وہ تقریبا ڈائی تین انگلی ڈون ہو گیا تو یہ دیکھیں جو آئندہ آپ دوبارہ ڈش کی پوزیشن دیکھیں اب میں اس کو تھوڑا سا اپنے اس طرف جس طرح میں انگلی کر رہا ہوں اس طرف میں اگلی سیڈ کرتا ہوں پچھلی سیڈ اپنی لیفٹ اینڈ کی طرف کرتا ہوں یہ دیکھیں جو اب میں نے کیونکہ ایک موبیل سے میں نے لیٹ بھی لگائی ہوئی ہے تاکہ میں آپ دوستوں کے لیے صحیح سے ویڈیو بنا سکتا ہوں اب میں تھوڑا سا اس کو اپنے سیڈی آت کی طرف کرتا ہوں ڈش کو ٹھیک ہے ہلکا سا میں نے تقریبا دو تین انچ میں اس کو پھیر رہا ہوں یہ دیکھیں جی یہ یہاں تک بس میں نے اس کو یہاں تک پھیر رہا ہے تو اندر اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے سگنل رسیب ہوئے ہیں یا نہیں سگنل رسیب ہوئے تو یہ دیکھیں جو ڈش کی پوزیشن دیکھ لیں اب ہم چلتے ہیں اندر اپنی سکرین کی طرف اور دیکھیں ہمارے پاس کسی سگنل اس کے آرہے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں جی تکریبا نائنٹی نائن ہنڈر پرسنٹ ہمارے پاس سگنل 38 دگری کے آگے ہیں دوستو بہت زبردست سگنل ہمارے پاس 38 دگری کے اور بہت ہی ایزیل ہمارے پاس رسیب ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے جو نیچے فرکنسی ہے 20-40 والی یہ ہے جی وطن ایچ ڈی کی فرکنسی جو 40 ڈگری پہ لگ رہا ہے اور 40 ڈگری پہ چل رہا ہے یہ دیکھیں جی بہترین طریقے سے زبردست طریقے سے ہمارے پاس وطن ایچ ڈی رسیب ہو رہا ہے تو اس کی بھی اپنے فرکنسی نوٹ کر لینے ہیں دوستو اس کے علاوہ ایک دو چینل میں اور بھی چیک کرواتا ہوں جس کساب آتے ہیں یہ ٹیسٹ کا ہے یہ کلر بالہ آرہی ہے اس کے اوپر اور ایک یہ افغان ٹی وی ہے یہ اوپر تو یہ باسی اس کی بریک ہی لگی ہوئی ہے یہ افغان ٹی وی ایچ ڈی ہے اس کی بریک لگی یعنی کہ یہ ورکنس کر رہا تو اس کے علاوہ مطلب ہے ایک یہ چینل ہے افغان ٹی وی ٹھیک ہے یہ چڑھ رہا ہے تو اور اس کے علاوہ کوئی خاص چینل اس کی طرف نہیں ہے صرف ایک وطن ٹی وی ہے جو دیکھنے کے قابل ہے اور اٹھتی دگری کے ایو بینڈ کے اوپر بلکل صحیح طرح سے ورکنس کر رہا ہے تو دوست